کینسل سلس کو سمجھنے کے لیے ایک بیسک سی جو میں اپنے سوڈنٹس کو بھی کبھی پڑھاتے ہوئے ایک چیز سمجھاتی میں کہتے ہیں کہ کینسل سلس نا وہ سائیکوپیت ہے which is normal than the normal cell انیشیلی وہ اتنا نارمل ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کا جو خوت مدافت ہوتی ہے جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ اس کو ریکنائز ہی نہیں کر پاتا and by the time وہ اتنا strong ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے جسم سے ساری نیوٹریشنز کو لے کر پھر اپنے نئے بلڈ ویسلز بنا کے خود کو نرش کرنے کا سارا سامان بنا کے اپنی جب لوگوں کی لوگ ہی کہیں لیں گے ہمسلس کو جب ہم پڑھتے ہیں جب وہ اس کی strength اتنی بنا لیتا ہے کہ وہ ہماری قوت مدافت کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے اس وقت وہ ہمارے جسم کے اندر sign and symptoms produce کرنا شروع کرتا ہے تب جا کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ باڈی کے اندر کوئی cancer موجود ہے and that is why یہ ایک بڑی scary سی شئیز بن جاتی ہے میں نے پوچھا آپ نے کہاں سے اس کا علاج کر رہا تھا کہتی ہمیں جس نے جہاں بتایا ہم نے وہاں جا کے اس کا دم کروایا اور کہتی ہم نے ہر ممکن کوشش کر لیا میں نے پوچھا کب سے کوشش کر رہا میں نے کہا ایک سال ہو کے میں نے کہا ایک سال میں وہ درد اور تکلیف میں آپ کو نظر نہیں آیا آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے کہ وہ ہی کوئی علاج کر دے درد کا breast cancer جو ہے وہ کس طرح سے آپ اپنا خود کا معاینہ جیسے آپ کہتے ہیں کسی بھی سرکاری hospital میں جائیں گے آپ کو ایک pamپلٹ ملے گا ہی ملے گا جس کے اندر آپ کو خود معاینہ کرنے کے steps بتایا جاتے ہیں basic steps ہیں steps کا معاینہ کرنے کے پہلے آپ کو اپنے اچھے کچھ لوگ نہ پہتا تھے اس کو ذہن پہ بھی سوار کر لیتے ہیں ہر دوسرے تیسے دن اپنا معاینہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی نہیں کرنا زیادتی ہر چیز کی بری ہوتی ہے مہینے میں ایک دفعہ معاینہ کرنا ضرور لازم اپنے پر قرار دے لیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود کو بغیر کمیس کے شیشے کے سامنے کھڑھو کے دیکھنا ہے اکثر خواتین آتی ہیں میں نے کہا خود ہی چلی جائے گی یا وہ ایک پتہ نہیں کوئی ایک ہے کہ وہ بابا جی سے مکھن دم کروایا تھا جی وہ استعمال سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں یا بلکہ میں نے جو سب سے جو مجھے سمجھ پر بھی نہیں آتا کہ میں نے کیسے اڈریس کا ناو سنا تھا اس نے بولا کہ یہ گلٹی تھی اس کو نہ لوہا لگا لیا بڑی ہو گئی تو اب نہ میں کچھ عرصے تک لوہا نہیں لگا ہوں گی ٹھیک ہو جائے گی یہ پتہ نہیں کان سے مسکونسف like I don't know from where it got originated and from where people started thinking in that aspect but یہ ہے ہمائے پاس یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ میں ہوں آپ کی خوست مہوش خان آج کا پوڈکاسٹ جو ہے وہ بہت ہی ایک سپیشل موضوع پر ہم کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ everyone knows کہ it's a month of October اور اس کو پنگٹوبر بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی آپ لوگوں کو کافی awareness ہوگی کہ month of October جو ہے وہ globally جو ہے breast cancer awareness کے حوالے سے منایا جاتا ہے breast cancer awareness کے حوالے سے اس لیے منایا جاتا ہے کہ جناب یہ جو breast cancer ہے یہ خواتین میں ہونے والا ایک بہت ہی common cancer ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اب بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اس لیے جو world over تو seminars اور events کیے جا رہے ہیں لیکن پاکستان میں بھی اب بہت ساری advertisement campaigns shows awareness programs events اور seminars ہیں وہ conduct کیے جا رہے ہیں وہ کیوں کیے جا رہے ہیں کیونکہ ایک research کے مطابق ایشیا میں سب سے زیادہ جو breast cancer کی cases ہیں وہ پاکستان میں پائے جا رہے ہیں اور وہ کیوں پائے جا رہے ہیں وہ اس لیے پائے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ خواتین کی جو ہے وہ awareness بلکل بھی نہیں ہے اس حوالے سے اس کے کافی سارے factors ہیں جن کو آج جو ہے ہم اپنے شو میں discuss کریں گے اور ان factors کو discuss کرنے کے لیے آج ہم نے expert کو دعوت دی ہے اپنے شو میں اور جو expert ہیں وہ ہیں ڈاکٹر سمییز الفکار جو کہ ہیں ڈی ایمرجنسی میڈیسن اور جنہوں نے ڈی ایمی سی مولیکیولر بائیالوجی اور ہیومن جنیٹکس کیا ہوا ہے ان کو کہتے ہیں شو میں welcome السلام علیکم والیکم السلام کیسی ہیں اللہ کا شکر الحمدل اللہ آپ سنا ہے بلکل ٹھیک تھا اچھے ڈاکٹر صاحبہ ایز کی میں نے introduction میں بتایا کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں breast cancer awareness کے حوالے سے اور ایز کی پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ریسرچ کے مطابق it's very high کہ جناب نو میں سے شاید ایک خاتون کو خطرہ لاحق ہے کہ breast cancer ہو سکتا ہے ہماری سامین اور ناظرین دونوں کو بتائیے کہ جو basically تو یہ بتائیں کہ cancer ہوتا گیا ہے اچھا سب سے پہلے تو thank you so much for calling me on the show اور cancer ہوتا کیا ہے دیکھو cancer جو ہے ہمارے باڈی کے اندر normal cells ہوتا ہیں جنہیں خلیے بھی بولتا ہیں ٹھیک ہے normal cells جو ہیں وہ ویل ریگولیٹڈ ہوتے ہیں ان کو signal پروپ پر آرہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ آکے انہوں نے کتنا آگے بڑھنا ہے کہاں پہ آکے رکھنا ہے کہاں پہ اگر وہ خراب ہو گئے تو انہوں نے خود کو کیسے مار لینا ہے cancer cells کو سمجھنے کے لیے ایک بیسک سی جو میں اپنے سٹوڈنٹس کو بھی کبھی پڑھاتے ہو ایک چیز سمجھاتی ہیں میں کہتے ہیں کہ cancer cells کو ریکنائز ہی نہیں کر پاتا and by the time وہ اتنا strong ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے جسم سے ساری نیوٹریشنز کو لے کر پھر اپنے نئے بلڈ ویسلز بنا کے خود کو نرش کرنے کا سارا سامان بنا کے اپنی جب لوگوں کی لوگ ہی کہیں لیں گے ہمسے کو جب ہم پڑھتے ہیں جب وہ اس کی strength اتنی بنا لیتا ہے کہ وہ ہماری قوت مدافت کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے اس وقت وہ ہمارے جسم کے اندر sign and symptoms produce کرنا شروع کرتا ہے تب جا کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ باڈی کے اندر کوئی cancer موجود ہے and that is why یہ ایک بڑی scary سی شیز بن جاتی ہے کہ جس ٹائم پہ ہم اس کا پتا چلتا ہے تب نہ صرف ہم نے اس سے لڑنا ہوتا ہے بلکہ قوت مدافت کو بھی strong کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ cancer ہوتا ہے اب breast cancer کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو breast cancer وہ breast tissues کے حد تک ہوتا ہے اس میں different types ہوتی ہیں لیکن types میں جانے سے پہلے میں ایک بات بتاؤں گی کہ ہمارے ہاں واقعے میں جو شرعہ ہو چکی بھی ہے breast cancer کی prevalence وہ بہت زیادہ ہے according to recent studies ہمارے پاس 25 کروڑ عبادی ہے 25 کروڑ عبادی کے اندر 51% females 51% females 1 out of every 9 female is born to breast cancer اچھا جب ہم لوگ پڑھتے ہوتے تھے جب ہم لوگ student life کین تھے اور ابھی کبھی بھی پڑھتے تھے پیچھے دو چار پان سال پہلے کی بات تو اس میں کہا جاتا تھا کہ breast cancer اس 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 age group کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کہ مطلب اگر کسی کی پہلے شادی ہو گئی کہ اس نے بچوں کو دودھ پلایا ہوا ہے وغیرہ تو یہ preventive اس میں آ جاتی ہوتی تھی اور اگر کسی کی لیٹ شادی بھی ہے یا کسی نے breast feed نہیں کیا family history positive family history positive کا ابھی بھی role ہے وہ ہم آگے discuss کریں گے کہ اس کا کتنا ہاتھ ہے لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ مزید لاغو نہیں ہو رہی ہیں مطلب ہم جس طرح کی cases دیکھتے ہیں چھے میں ایک اور بات بتا دوں بے شک لیکن یہاں پر پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ اگر عورت ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس عورتیں اپنے مسائل کے ساتھ آ جاتی ہیں تو اس وجہ سے ایلویز آپ کوئی پاس مریضوں کو گائیڈ نہیں کر سکیں گے آپ کے پاس کوئی اپنا مسئلہ لے کر آ رہا تو آپ اس کو پراپر گائیڈ نہیں کر پائیں گے تو اس لئے ہر ایک کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہی ہے تو اب ہوتا یہ اس طرح سے کہ ہمارے پاس لائک ابھی ریسنٹ لی میں ایک پچھس سال کی لڑکی کو لڑکی تو نہیں تھی خیر اس کی شادی شدہ بچوں کو بریس سال کا بچہ تھا اس کے بعد اس کو غلطی تھی غلطی کی اوپر اس کو کافی عرصے اس کو غلطی تھی بہرحال اس نے جب اب جا کے چیک کر تو جب میں نے ویلنس کرنے کی طرف بھیجا تو پتا چلا کہ شی گو آگنوز اچھا یہ بھی ایک چیز ہوگی ہمارے آنا لوگ اس کو ایڈرس کرتے ہی نہیں ہے اب میں ایک پرسنل انسیڈنٹ جو کہ جب میں پاکستان نہیں نہیں آئی تو یہاں پر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ لوگ دم درود کے پر بڑا یقین رکھتے ہیں اور کینسر کو لے کے دم درود کروانا تو میں ایک شادی پہ گئی پنڈی اور وہاں پر جو ہمارے رشتے دارت جن کے گھر میں گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ساتھ میں ہمارا گھر ہے اور وہاں پر ایک کاتون ہے آپ سے ملنا چاہتی میں بھی جاتا ہے پیچھے بونس میں بھی اس کے میٹ سو جاتے ہیں جگہ جگہ پہ جاتا اور بڑی دردناک سٹیج ہوتی ہے میں پوچھا آپ نے کہاں سے اس کا علاج کر رہا تھا کہتی ہمیں جس نے جہاں بتایا ہم نے وہاں جا کے اس قدم کروایا ہم ہم کہتی ہم نے ہر ممکن کوشش کر لی میں نے پوچھا کب سے کوشش کر رہا ایک سال میں درد اور تکلیف میں آپ کو نظر نہیں آیا آپ نے دفعہ بھی نہیں سوچا کہ کسی ڈاکٹر کے بڑے مہینے رکھتے ہیں بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ یہ اگر وہ ساری فیکٹر ذہن سے نکال دیں کہ ہماری تو کبھی خاندان میں ہوا یہ نہیں تو ہو نہیں سکتا ایسا نہیں ہے جناٹک پری دسپوزیشن ہے بریکہ ون بریکہ ٹو کی پری دسپوزیشن ہے جیسے وہ انجلی نا جیولی شی گوڑ بریکہ ون بریکہ ٹو پوزیٹی وہ اس نے پریونٹی مسٹیکٹومی کروا لی یہ اگزامپل ہیں ہمارے پاس بریکہ ون بریکہ ٹو آپ کو پرون کر دیتی ہے آپ کے انسیدنس آپ کو بریس کینسر ہونے کی بڑی زیادہ بڑھ جاتی ہے لیکن اس کے بغیر بھی ہر عورت اب اس کو پری ڈسپوز ہو سکتا ہے تو اس کی اویرنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے پاس جو سب زیادہ بگڑے کیس آتے ہیں وہ اندورون شہر سے آتے ہیں جہاں پر اویرنس نہیں ہے تو بڑا اچھا پلاتفار بلکہ یہ اچھی ہمارے پاس لیپ ان پروگریس ہے کہ ہم لوگ اس طرح کے پلاتفار کے بارے میں بات کرنے کے قابل خوز چکے ہیں تو اب بریسٹ کینسر جو ہے وہ کس طرح سے آپ اپنا خود کا معاینہ جیسے آپ کسی بھی سرکاری ہسپٹل میں جائیں گے آپ پمپلٹ ملے جس کے اندر آپ خود معاینہ کرنے کے سٹیپس بتائے جاتے ہیں اچھا سٹیپس کا معاینہ کرنے کہ پہلے کچھ لوگ پہنچ ذہن پر سوار کر دیتے یہ بھی نہیں کرنا زیادتی ہر چیز کی بری ہوتی ہے مہینے میں ایک بریس سائز ہیں وہ انیقویل ہیں تو یہ آپ نے ضرور چیک کروانا ہے خود کو اگر اوپر سے کلر خراب ہوا گئے خدا نہ کرے کہ وہ سنگترے کی جیسی سکین ہوتی ہے تو وہ تو لازم ہے کہ آپ جا کے اس کو چیک کروائیں گائنی کے پاس جائیں سرجن کے پاس جائیں اس کے بعد نپل اندر کی طرف مڑا ہو دودھ کے لابا کسی قسم کا کوئی بھی چیک کروانا ہے یہ ساری چیزیں ایک دفعہ دیکھ لیں پھر اس کے بعد اپنا یہ ایک ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کر ہاتھ سے بھی چیک کر نا ہے بیچ میں سے لے سائیڈ کی طرف لے کر جانا ہے اگر آپ کے ہاتھ کو کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے تو لازمی چیک کروانا ہے اچھا یہ تو کوئی بھی خاتون گھر میں آرام سو سکتا پاکستان کی خواتین کی شرح ہے اور مرد حضرات کی شرح ہے اس حوالے سے بھی میلز میں ہو سکتا ہے پرویلنس ہے تو وہاں پر جو انہوں نے میموگرام کیلئے اور بریس کینس کیا جاتا تھا کہ آپ کو چیک کر بائیں کیونکہ جہاں بھی بریس ٹیشو ڈیویلپمنٹ ہے وہاں پہ بریس کینسر کے ہونے کے چانسز ہیں تو اسی لئے مرد حضرات کو بھی مرد آدمیوں بڑھا دیتی ہیں تو اگر آدمی کو بھی محسوس ہوتا ہے تو وہ بنا کسی ججگ کہ مجھے تو ہو ہی نہیں سکتا ایسا کچھ نہیں ہو سکتا اپنا جا کروائیں اچھا اس کے پیچھے ایک اور بہت چیز ہے شرم شرمی 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 بہت زیاد تو دیکھو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو ایک تو سب سے پہلے دوسرا یہ کہ وہ ٹائم پکڑی جائے تو اس کا علاج ہم پاس علاج لازمی نہیں کہ مستectomy ہو جائے لازمی نہیں کہ اگر ایرلی سٹیجز پر ہم چلے جاتے ہیں تو جان گوانے سے پیچھے ایک بہت ہم بتاتے ہمارے پاس کینسر اور سٹیجز ہوتی ہیں سٹیجز مراد یہ کہ سٹیج وان دو تری فور تیر دفرن سٹیجز تو تار تائی سو ویٹ ہمارے سچ کیس اگر شروع میں کی گلتی اور لازمی نہیں کہ ہر گلتی کینسر یہ بھی لازمی نہیں ہے تو جب کوئی مریض ہمارے محسوس ہوتی ہے اس کے اندر جب جاتے ہیں تو تھوڑا سا تشو کا پیس لے اس کو باہر لے آتے پر وہ ٹشو کا پیس اندر ماکروس کو observe کیا جاتا ہے تو اسے بڑی چیزیں ہو جاتے ہیں نمبر ون کی کینسر ہے نمبر ٹھو کیس طرح کینسر نمبر ممکن ہے بندہ ہنڈر پرس ریکوور ہو جائے نارمل لائف اپنی گزار شروع گئی لیکن جیسے جیسے اس کو ڈیلے کیا جاتا جیسے اکثر خواتین آتی ہیں میں نے کہا خود ہی چلی جائے گی بابا جی سے مکھن دم کروایا تھا جی وہ استعمال سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں یا بلکہ میں نے جو سب سے جو مجھے سمجھ پر بھی نہیں آتا کہ میں کیسے ڈریس کنا وہ سنا آتا اس نے بولا کہ یہ گلٹی تھی اس کو لوہا لگا لیا بڑی ہوگئی تو اب نہ میں کچھ ہرسے تک لوہا نہیں لگاؤں گی ٹھیک ہو جائے گی یہ پتہ نہیں کان سے مرس concept like I میں اوریجنیٹی 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 پتہ یہ ہے ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے لوہے کے ساتھ اس کا کیا ہی لینا دے بلکہ وہ بن گئی ہے گلٹی اس کو اڈریس کروا اس کو چیک کروا اس کو ارلی اس کی بائیوپسی کرا کے کام ختم کریں ایک انسل کی طرف ہے اس کا وہ علاج ہو اور اگر نہیں ہے تو ہماری فیمیلز جیسے آپ نے سارا کچھ اڈریس کر دیا ہے ہماری فیمیلز میں شائنیس بہت زیادہ لیکن بچی یا خاتون یا فیمیل کہلیں کتنے سال کی ہو تو اس کو اویرنس ہونی چاہیے اس سب کے بارے میں تاکہ وہ آنے والی کسی بھی ٹائم کے لیے وہ پرپیرڈ ہو اس کو کہتے ہیں مطلب اس کو پرپر نولیج ہو اس حوالے سے تو ان میں بچیوں کو بھی لے جائیں تاکہ ان کو پہلے سے ہی ساری جو ہے وہ گایڈنس ہو تاکہ کہ وہ آنے والے کسی بھی پرابلم میں یا ٹائم میں آئیں تو وہ پہلے ویل آویر ہو اور بجائے کہ وہی جو آپ نے کہا کہ لاز سٹیج میں جا پتہ لگتا تو سوائے ڈاکٹر کے جواب کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو کون سی ایج سے بچیوں کو بچیوں کو ایتھ نائنث کلاس اگر وہ سکول گوئنگ ہے اگر سکول گوئنگ نہیں ہے مہا باری شروع بھی اس کا استعمال ہمارے پاس بہت مساج رہتے ہیں اگر یہ استعمال ہونا شروع تو وہ بچے بچے ہیں جو سکول نہیں جا رہے ہیں ان میں آپ اوپیڈی جو ہمارے سرجری کے کلیگ سے جب ایک دفعہ ویسی دسکشن ہو رہی تھی ہمارے پروفیسر صاحب اگر میں سو کیس کینسر مہماری شروع ہوتی اس کے بعد میں تاکہ اگر وہ ہی نہیں گھر میں بچے پڑھ لکھ رہا ہو تو اگر اس سے کوئی ڈسکشن ہوتی ہے تو اس کو پتا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے دوسرا ایک بہت اچھی مہم چل رہے ہے پامپلٹ بنے بنے مل رہے تو بچے اس کو بھی پڑھ سکتے بچے کی مہماری شروع ہوگی تو اس کی عویرنیس ہونی چاہیے اور نئی تو ایٹ نائن کے کرکلوم کے اندر ایک لیسٹ اس کی عویرنیس انکلیوڈ کر دینی چاہیے کہ یہ بیماری ہے اور اس سے ڈیتھ کا ریشو بڑا اچھا تھوڑا کی انسر ہو جاتا ہے آج میں یہ ریسنٹ لی در اچھا پبکلکیشن ہے اور اچھا پبکلکیشن حد ہمارے اچھا لندن بیس پبکلکیشن ہے تو وہاں پبکلکیشن پپلکیشن بھی پاکستانی پپلکیشن پیشن 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 بھی ہمارا کنیس پیشن ہمارے ہمارے ہاں ہمارا unregulated ہمارا food انتیکٹ who very unregulated high sugar contents we are consuming by the way ус everyone who is in this field who deals with the cancer کیونکہ پر کام کر رہے ہیں وہ چیز کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے جو کینسل سے وہ جو اپنی جتنی ان کی ان کی فیڈنگ ہوتی ہے وہ کاربو ہائیڈر سے لیتے ہیں تو ایسا کاربو ہائیڈر ہے اس کا کیا ہوسٹو تم اور وہ جتنی اور پتہ ہے کہ جب کینسل اگر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جو آپ نورمل کھا رہے ہیں وہ سارا کچھ بولے لے جس میں وہ اپنی رسรch publicاش بھی جاتا ہوں میں انکانیوں سے ایک چیز کو شچاس ہی سوچ جو ہے اور پاکستانیوں نے ان دین انکانیوں نے ان سے فارہ پاس ٹوچی تیوہ کیا اور معیین اجازہ جو ہے وہ وہ پورل میں 55 ہے اور میں پاس 25 ہے کیونکہ یہ ایک ہے ہو چیز یوں کہ وہ کچھ 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 بھی ، جس میں وہ حسر کر دیکھتا ہوں کہ وہ کچھ 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 shorter تو what it is people are working on it they're trying to solve it ویسے بھی we are still on the way ہمیں exactly نہیں بتائیں لیکن اپنی طرح سے جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں دیکھو کچھ چیزیں جو جنرل ہیں جیسے قرآن پاک کے اندر بھی ذکر ہے سورہ کحاف کے اندر کہ طیب کھانا پاک تو ہے ہی ہے لیکن اس کا طیب کہ آپ صاف ستھرا کھانا کھائیں تو سمپل سمپل چیزیں اگر اس کو ہم اپنی دیلی اس میں حصہ بنا لیں کہ ہم جو کھا رہے ہیں سیٹنگ کا بھی بڑا وہ ہے ہاتھ کے جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں دن میں کھئی کھئی دھا کھا لیتے ہیں پھر اس کے بعد چلتے پھرتے کھا لیتے ہیں حالانکہ کھانے کا بھی ایک پروٹوکال ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ آپ جب کھانا کھا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا سوم بھی لیں آپ کو خود ہی آپ کا جسم بتا دیتا ہے کہ میں نے چیز کھانی ہے کہ نہیں کھانی ہے پھر اس کے علاوہ تھوڑا کھائیں اپنے اندر تھوڑی سی بھوک رکھے کھائیں اور اس کے علاوہ انپروسسڈ فورد اور شکر کا جو انٹیک ہے نا وہ دھوڑا سا انکانٹرول ہونا چاہیے باکی اس کے علاوہ برا کا استعمال گزن کی برا پہنی ہے دھو کے پہنی ہے پھر اس کے علاوہ دیکھو یہ سائے فیکٹرز ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ اگر کیا جائے تو کس حد تک آپ ایوائیڈ کر سکتے ہیں انکانٹرینگ در ڈیزیز بات جتنا ہمارے ہاں میکسی مہمو شیراؤ گیا وہ تو ہم اپنے ذہن مینی لطف wouldn't havevo سکتے ہیں کہ لیکن میں شہر جات عارض Africans سکتے ہیں کہ م demand تم جو ہم적인 Vega پیدا پیدا بہن کتا ہے جو ہو کاشیے دل کوئی دیکھر چھوٹے چھوٹے کیا کوئی 可以 جوڑے میں اور ہمیں بھی ہاتھ لگتا ہے کچھ ایسا محسوس ہو جاتا ہے کوئی گلٹی ہے تو اس طرح کی کسی بھی چیز کو جو لائٹ لی لینے کی ضرورت نہیں ہے سب سے مزیدی بات یہ ہمائے ملک اندر کہ آپ ڈاکٹر کو کبھی بھی رابطہ کر سکتے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کو دیکھنے کے لیے صدی انتظار کرنا انتظار کرنے کے لئے Heute یہاں بھی ٹھیک۔ deleg蛇 ہیرہے ہیں کوئی چکر نہیں ہے۔ یہ جوٹ کچھ بھی چکر نہیں ہے۔ جنچ آپ کو من خلال کریں گے ہے اور ان کوزیار ہو جاتاổہ ہوتے ہیں it's free of cost کچھ بھی نہیں آپ نے کرنا سب اپنے گھر سے نکلنا اور وہاں تک پہنچنا and that's it اور ایسے بھی ہمارے جتنے پروگرامز اور سیمینارز بھی اسی لئے free of cost ہیں کہ خواتین بغیر شرمائے وہ events اور سیمینارز اٹینڈ کریں اور اپنے آپ کو better educate کریں اچھا کوئی ایک آپ نے specific کوئی misconception دیکھی ہو کہ اس حوالے سے ہو جو breast cancer کے حوالے سے کوئی misconception ہو کہ کسی کی جلدی شادی بھی جس نے تہرے سارے بچے پیدا کر لیں جی breast cancer نہیں ہو سکتا دودھ پلایا بچوں کو breast cancer نہیں ہو سکتا یہ تو بہت کامن ہے ایک عارت میں پاس آئی تھی اس کا اچھا خاص اپسس تھی اور اس کے نیچے ہی گلٹی بھی پڑی بھی تھی اور جب میں نے اس کو obviously دیکھو میری جہاں تک ڈومین ہے اچھا یہ بھی it's kind of an ethical practice کہ جو میری ڈومین ہے میں صرف وہاں تک ہی دیکھتی ہیں اس کے بعد میں اس کو proper guide کرتی ہوں کہ آپ نے کدھر جانا ہے کس سے ملنا ہے کیونکہ لگتا ہے کہ کوئی مریز بیچ میں گم نہ جائے بلکل تو جب میں اس کو چیک کر لیا سارا کچھ دیکھنے کے بعد جب میں نے اس کو ریفر کیا میں نے کہا کہ تم نے وومین ویلنس کلنک جانا ہے اور وہاں پہ جا کے چیک کرانا ہے اور پاس آکے مجھے بتانا ہے مطلب وہ ایک سائکل بن چکا ہے کہ مجھے آکے تم نے لازمی بتانا ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا ہے اس میں پیچھے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پیچھے یہ بھی ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی بھی اپنا نقصان مطلب ہو سکتا ہے کہ میری انٹینشن کی وجہ سے کوئی بیچ میں غائب نہ ہو جائے تو وہ خاتون جو ہے وہ شیو سائے کہ مجھے تو کینسر ہو نہیں سکتا کیونکہ ایک تو ایک کہ میری شادی جلدی ہو گئی تھی میرے بچے اس کے ساتھ بچے تھے ماشا اللہ امینہ بچے کو شادی کا دودھ مطلب اپنا خود کا دودھ پلایا ہے تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے تو پریسٹ کینسر ہو ہی نہیں سکتا تو یہ کوئی اور ہی چیز ہو گی میں مطلب یہ آپ دیکھ لیں کوئی دے دیں انٹی بائٹک کوئی دوائی دے دیں یہ اسی سے ٹھیک ہو جائے گا پہل میں اس کو انٹی بائٹک وغیر تو دی لیکن پھر بھی سٹل میں ایک شور کہ وہ جائے جا کے جو وی ایمو تھی ان کو جا کے وہ چیک کروائے انٹی بائٹک کینسر بائٹک کینسر یہ والے مس کانسرٹ کے جناب بچے زیادہ ہیں ٹائم لی شادی ہو گئی یا ہم نے جو فید کیا اس کا کوئی کنسر نہیں ہے اس سے کوئی کنسر نہیں عمر کا بھی کوئی کنسر نہیں رہا عمر بھی مطلب اس یانگ اس ابھی نہیں ابھی میری ایک اپنی سینئر میرم ہے ان سے بات ہو رہی تھی دکٹر صاحب ہے اب امریکہ کندر ہوتی ہے اب سے پچھے سال پہلے وہ جب گنگا رام کندر اپنی ہاؤس جب کھر رہی تھی وہاں بے ایک بریس کانسر یونٹ تبائید گنگا رام کندر تو اس ٹائم پہ انہوں نے اکیس سال کی مریض آدے کی تھی دہ وزای یونگست رہی تھی بریس کانسر مم سو ات 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 ریسنٹلی ہونچنے والا ہوتا تھا تب پتہ چلتا تھا کہ اس کو کیا کیا چیز ہیں تو ہمارے پاس اب ڈیٹیکشن کے موڈیولز ہیں ہمارے پاس ڈیٹیکشن کے موڈیولز ہیں اس میں بھی ڈیٹیکشن کے موڈیولز ہیں اگر وہ پر آنا چاہتی ہیں اگر وہ پروفیشنلی چیکپ کرانا چاہتی ہیں تو وہ کس ٹائپ کا چیکپ ہوگا یا مطلب کوئی مشین موڈیولز ہیں یا کس ہوسپٹل سے کس وہ آپ ان کو ساری گائیڈنس پہ یہاں پہ نا میں کو بتاتی ہوں ڈیفرنس بتاتی ہوں ڈیانگر اور ڈیوڑڈر جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے درمیان میں جو ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ڈیفرنس آف ایگزامنیشن کیا جو یا پیشنٹ ہوتی ہوتی ان کی سامنیشن ٹھیک ہے سرکاری آس میں جائیں وہاں پہ تو ہے آف ویس دی ویس کامرہ نمبر میں جانے کیا کرنا کیا نہیں کرنا بات ان جنرل آئی کن تیل یو تیس کہ اگر کسی کو گلٹی کا ہوگی ہے وہ بلنس کلینک چلا جائے یا کسی بیوپسی is the one thing جو کہ ہم کہتے ہیں کہ yes this is significantly important for us in order to decide کہ این سر کس طرح جان ہے اور کون سی سٹیج کے اوپر ہے چھیک تو سیمپل سیمپل سٹیپ سیمپل گھبرانے والی کوئی کنفیوز ہونے کچھ سیمپل پہلے سیمپل کوئی میسیج دینا چاہیں گی ہماری خواتین کو اس حوالے سے دیکھو سب سے زیادہ اہم بات یہ کیونکہ شرائع اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور اگر اس طرح کی بیماری کو ہم اگنور کرتے رہنا تو بعد میں سفر ہم نہیں کرنا ہوتا ہے تو ہمیشہ اپنی طرف سے اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے تو بیماری کا علاج کروانا کوئی شرم شرمی نہیں ہوتی ہے آپ کو لازمی جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس دعا ضرور کریں لیکن اس کے ساتھ دعا لازمی ہے اس کے بغیر دعا بھی کام نہیں کرتی ہے کیونکہ وہ کہتے نا اونٹنی کو پہلے باندھو بعد میں دعا کرو اونٹنی کھلی چھوڑ دی اور دعا کرو کہ اسے کوئی لے کے نہ جائے تو دن دن میک سینس چیلے تین کی سو وری مچ ڈاکٹر سائبہ آپ نے اتنا اتنا ڈیٹیل میں ڈیٹیل کیا ڈاکٹر بہت بہت جناب آپ پوری ڈیٹیل سے جو ہے ہم نے پریسٹ کینسر آویرنس کے حوالے سے جو بھی سیمٹمز ہیں میٹس ہیں بڑے اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں ڈاکٹر سائبہ نے ایکسپرٹ کی رائے جو بھی خواتین ہیں جتنے بھی ایوینٹس اور سیمینارز ہو رہے ہیں وہ بلکل فری آف کاسٹ ہیں بغیر شرمائے بغیر گھبرائے آپ ان کو اٹینڈ کریں اور اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کریں اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اپنے آنے والی نسلوں کی صحت کا بھی خیال رکھیں موسیقی موسیقی